تصویریں بیروت کے باہری علاقے میں بسے برزا کی ہیں اسرائیلی حملے کے بعد یہاں کے رہائشی علاقوں میں کوہرام مچ گیا اسرائیلی سینہ کے حملے میں ایک اپارٹمنٹ کی امارت ڈھے گئی جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی بزرا بیروت کے دکشن میں بسا ایک گاؤں ہے جو کہ پورٹ سٹی سیڈون سے سٹا ہوا ہے حملے کے بعد آس پاس کے لوگوں نے راحت کرمیوں کے ساتھ مل کر ریسکیو کا کام شروع کیا لیبنان پر اسرائیل کے حملوں نے نہ صرف عزباللہ لیبنانی ناغریکوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا ہے شہر سے جگے جگے دھواں اڑتا نظر آتا ہے ہر طرف ملبے کے نشان ہیں اسپطال گھائلوں سے پٹے پڑے ہیں لیبنان میں اب تک تین ہزار تیرہ لوگ مارے گئے ہیں اور قریب سارہ تیرہ ہزار لوگ گھائل ہیں تائیوان کی سینہ نے پہلی بار اپنے سین نے ہتھیاروں کا لائی پردرشن کیا ہے تائیوان میں ہی بنے کیسٹرل انٹی ٹینک مسائلز ہیں آسمان تک اٹھتا کالا دھواں زمین پر کریش ہوئے چھوٹے ویمان کا ہے تصویریں امریکہ کے ایریزونا علاقے کی ہیں یہاں فینکس سے ایک جیٹ پلین نے اوڑان بھری اور کچھ ہی دیر میں سارک پر جا رہے ایک واہن سے ٹکڑا کر کریش ہو گیا حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ایسا مانا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے ویمان کی سارک پر امرجنسی لینڈنگ کروانے کی کوشش کی تھی چین نے سمدری تر سے ایک ایسے ہورکرافٹ کو سٹارٹ کیا ہے جو یاتریوں کو روس کے سمدری تر تک پہنچائے گا 12 سے 14 یاتریوں کو لے جانے میں سکشم یہ ہورکرافٹ زمین اور پانی کے علاوہ کیچر اور برح پر چلنے میں بھی سکشم ہے چین اور روس کے بیچ برحثی قریبیوں میں ایک اور قری جوڑ گئی ہے امریکہ کے راشتپتی چناؤں میں ڈانلڈ ٹرمپ کو ملی جیت سمرت کو ہمیں خوشی کی لہت چناؤں میں جیت کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان کہا اگلے چار سال امریکہ کے لیے سوانیم ہے اب ہم کوئی یدھ نہیں ہونے دیں گے فلوریڈا میں ویروڈھی پارٹی ڈیموکریٹ کے سمرت کو نے کہا ریپبلکن پارٹی کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ٹرمپ کے لیے ہی کی ووٹنگ چناؤں میں جیت پر ٹرمپ کو پی اے موڈی نے دی بڑھائی کہا میرے دوست ٹرمپ کو دل سے بڑھائی دونوں دیشوں کے رشتے ہوں گے مجبور ویشوک شانتی کے لیے مل کر کریں گے کام ٹرمپ کی جیت کا شیئر بازار نے کیا سواغت 900 انکوں کی بڑھت کے ساتھ سینس ایکس 80 ہزار کے پار امریکہ میں ایلون مسک کی ٹیسلا کے شیئر 12 فیصدی چڑھے ویشنش ٹاجے کا درجہ واپس دینے کے پرستاو پر جمہو کشمیر ویدھان سبھا میں بھاری ہنگامہ پرستاو کا ویروت کر رہے بی جے پی ویدھائی کو نے بل کی کوپیاں پھار بھی جیشیر رام کے نعرے لگائے ویدھان سبھا کے باہر بھی بی جے پی کے خلاف لائے پرستاو کا ویروت کیا جمہو کی سارکوں پر بی جے پی کارے کرتاؤں نے سی ایم عمر عبداللہ اور اپ مکھ منتری سورین چودھری کے پتلے پھونکے یو پی میں پوسٹروں کو لے کر جاری جنگ میں ہر روز نئے نئے پوسٹر سامنے آ رہے ہیں لخناؤں میں ایس پی دفتر کے باہر ایک نیا پوسٹر لگا ہے اس میں اخیلے شادو کی فوٹو کے ساتھ لکھا ہے ہم ساتھ رہیں گے تو سارا جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا سی ایم یوگی کے بھٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان کے پوسٹر لگنے کے بعد سماجبادی پارٹی اور بی جے پی میں پوسٹروں کے ذریعے جنگ جاری ہے مہراشتھ ویدھان سبھا کے لیے اے آئی ایم آئی ایم ویدھائک اکبر الدین اوویسی چناؤں میدان میں اتر چکے ہیں اور انگاباد میں پرچار کے دوران پھر کیا پندرہ منٹ کا ذکر اکبر الدین اوویسی نے سال دوہزار بارہ میں پندرہ منٹ والا بھرکاؤ بیان دیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ دیش سے پندرہ منٹ کیلئے پولیس ہٹا دو تو پتا چل جائے گا کون طاقتور ہے پنجاب میں مان سرکار کے خلاف اکالی دل سے جوڑے کسانوں کا دھرنا پردرشن دھان کی پسل کی خرید اور بھندارن کے اوچیت انتظام کی مانگ کر رہے ہیں کسان یون ہیومن رائٹس کاؤنسل میں مانو آدھکار پرشت کی ریپورٹ پر سنیوکت بحث میں بی جے پی سانسل سمبیت پاترہ نے بھارت کا پرتنیدھتو کیا سمبیت پاترہ نے کہا کہ بھارت مانو آدھکاروں کے لیے پوری تہہ سے کت سنکل پرہا ہے اور اس کے شروعات مہاتما گاندھی نے آزادی کے آندولن سے کی تھی بھول بھولیا تھری کے ایکٹر کارتی کاریان نے بابا بشوناتھ کے درشن کیے اور ماں گنگا کی آرٹی میں بھی شامل ہوئے اس موقع پال بڑی تعداد میں ان کے پرشنسکوں نے ان کا سواغت کیا پریڈن کے پورو پردھان منتری رشی سننک اور ان کی پتنی نے اپنے پریوار کے ساتھ بینگلورو کے جائے نگر میں ستھیت ننجنگوڑ شری راگویند سوامی مٹھ میں پوجہ آرچنا کی اس دوران ان کے ساتھ راجی سبھا سانسط سدھا مورتی اور نارائن مورتی بھی موجود تھے بھوچپوری سٹار پاون سنگ پہنچے روحطاز کے نوخہ دے و سورے منتر پاون کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قابل ہو گئے ان کے پرشنسک پاون نے بھی پرشنسکوں کو نراش نہیں کیا اور درشن کے بعد انہیں بھوچپوری گیت سنا کر ان کی اکچھا پوری کی پنجاب کے لودھیانہ سے ایک دردناک خبر ہے یہاں گرونانک سٹیڈیم میں ایک ایتھلیٹ کی ہارٹ اٹیک سے اچانک موت ہو گئی جالندھر کے 54 سال کے ایتھلیٹ ورندر سنگ سیزن 3 میں حصہ لینے آئے تھے وہ فون پر اپنے دوستے بات کر رہے تھے اچانک انہیں چکر آیا اور وہ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اچانک ٹیبل سے ٹکڑا کر گٹ پڑے انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن بچایا نہیں جا سکا جائپور کے جواہر نگر تھانا علاقے میں ایک موبائل شاپ کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا موٹر سائیکل پر سوار تین چور ہارٹ سپورٹ نام کی موبائل شاپ پر پہنچے شٹر توڑ کر دو چور دکان میں داخل ہوئے اور تیسرا باہر کھڑے رہ کر نگرانی کرتا رہا دکان کے بھیتر داخل ہوئے دونوں چوروں نے موبائل فون چورا کر بورے میں بھرے اور بھاگ گئے خاص بات یہ ہے کہ ان چوروں نے صرف ایپل کے مہنگے فون اور آئی پیڈ ہی چورائے چھٹ پارو کے بیچ بھی ڈلی میں یمنا پر تیر رہا ہے زہریلا جھاگ ڈرون سے لی گئی تصویروں میں یمنا ندی بے حد پردوشت دکھ رہی ہے اس پردوشن کو لے کر ڈلی میں راج نیٹی تو خوب ہوئی لیکن پردوشن ذرا بھی کم نہیں ہو پایا ڈلی میں ہوا بھی زہریلی ہو چکی ہے ڈلی کے آسمان پر پردوشن کی چادر چھائی ہوئی ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں دکت محسوس ہو رہی ہے ڈلی میں آج صوبہ مونڈکار وزیرپور میں تو یہ چار سو کے اوپر پہنچ چکا تھا تمام کوششوں کے بعد بھی آس پاس کے راجیوں میں پرالی جلانے کا سلسلہ جاری ہے آج چھٹ پوجا کا دوسرا دن ہے یوپی کے واران اسی میں بھی لوگ چھٹ منا رہے ہیں یہاں لوگ پھل پھول اور گھر میں بنے وینجنوں سے پوجا کر رہے ہیں چار دن چلنے والے اس پارو میں سورے کی پوجا ہوتی ہے مدھر پدیش میں اپنے ماتا پتا سے بچھڑے ایک جنگلی ہاتھی کے بچے کا ریسکیو کیا گیا بڑی بات یہ کہ ریسکیو کے کام میں ونویبھاگ کے سو ونکرمیوں کے علاوہ چار پالتو ہاتھیوں نے بھی حصہ لیا ہاتھی کے بچے کو باندھو گھر کے ون میں چھوڑا جائے گا عدیپور کے گرامین علاقوں کے بعد اب شہری شیطر میں بھی پینتھر نے دی دستک پینتھر کی تصویریں شہر کے پپلی چوک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہونے کے بعد لوگ دہشت میں ہیں سی سی ٹی وی تصویروں میں پینتھر کار کے نیچے سو رہے کتے پر حملہ کر دیتا ہے حالانکہ بعد میں کئی کتوں کے آنے پر وہ بھاگ جاتا ہے یو پی کے گوڑکپور میں دھابے پر روکی بس میں بھر کیا ڈلی سے بیہار جا رہی تھی بس کسی یاتری کی جان کا نقصان نہیں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا شک سوری اپاسنا کے مہاپرو چھٹھ کا آج دوسرا دل کھرنا کے ساتھ شروع ہوا 36 گھنٹے کا نرجلا ورط کل بھگوان سوری کو دیا جائے گا پہلا ارکے